اچھا میرے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کاغذات جمع کروائیں کیونکہ آپ کو پتا چل ہے کہ شریف خاندان کا کوئی بندہ جو ہے وہ حلکہ پی پی ایٹی سے دیکھے میں ایک رات میں نے ویڈیو دیکھی افتقار گوندل صاحب جو بارے پی ٹی ای کے ایم پی اے تھے میرے عزیز ہیں میں نے اکٹھا الیکشن لڑایا ان کا بہت اچھا تعلق میں نے ان کی ویڈیو دیکھی اور ان کے بیٹے کی ویڈیو دیکھی تو مجھے کیونکہ یہ سلکہ میں یہ پہلے میری جو جہور یہاں تھا نا جو ہے ڈسٹک سرگوزہ میں یہ پہلے این اے سسٹی فور کا ایسا ہوتا تھا جہاں سے میں نے دو الیکشن لڑے ہیں تو یقین جانے مجھے افسوس ہوا اور مجھے یہ چیز محسوس کی میں نے کہا شاید یہاں سے کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے جو خالی کروایا تھا جو صاحب طاقتور کا انڈیٹس کے بازو مروڑے جا رہے ہیں تو میں نے صبح ہوت کے اس میں نامی نیشن پیپر جمعہ این ایٹی سکس میں بھی اور پی پی ایٹی میں دونوں میں کروا دی میں نے کہا اس میں کیونکہ ہمارے این ایٹی سکس میں نیم سیالوی صاحب کینی ڈیٹ ہے اور پی پی ایٹی میں ہمارے اس سے پہلے ہم نے ٹکٹ دیا ہوا ہے محمد علی ننگیانہ صاحب کو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں مال کیسا بنتا ہے میرے شعال میں وہاں پی ٹی آئی کا اور پی پارٹی کا اگر ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا تو شاید اس کا فائدہ مریم کو ہو اگر ان دونوں پارٹیوں نے مریم کو رانہ ہوا تو میرے شعال میں کچھ بات چیز کرنی پڑے گی ایک کینڈیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے علاہدہ علاہدہ کینڈیٹ نہ کھڑے ہوں اس صورت میں نون لیگ کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا اس حلقے میں نہیں مریم آر جائے گی اچھا مریم سو فیصد آر جائے گی کیونکہ ایک تو وہاں مقامی ریزنمنٹ بڑی ہے میکن فیملی ہے ان کو ٹکٹ نہیں دیا سید ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دیا میاں صاحبان ہیں جہوریاں کے لوگ ہیں ان کو ٹکٹ کا جو نون لیگ کے ساتھ بڑے مددوں سے وبستہ تھے کہ شاید اب ہماری باری آئے گی ہم لڑیں گے اب ان ساروں کو بٹھا آگے تو مریم رواز نے اچھا آگے تو اب وہ سارے مایوس ہیں ان کے چانے والے بڑے مایوس ہیں تو یہ محفوظ حلقوں کی تلاش میں جو نون لیگ اب بھٹک رہی ہے یعنی نواز شریف انہے پندرہ مان سہرہ دو سو بیالیس میں شہباز شریف شہباز شریف قصور میں مریم نواز سرگودہ میں پھر ملٹپل حلقے یہ اتنا غیر محفوظ کیسے ہو گئے ہیں یہ تو کہہ رہتے ہیں کہ ہم پہلے تو لاورٹی کا کھمبہ چلتا تھا آپ کھمبہ والا کام ختم ہو گیا لاور میں صحیح اس لیے میرے خیال آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ایونچولی جو ہے وہ نائم حیدر پنجوتھا افتخار گوندل اور آپ یہ تین نائم کا تو بولکا نہیں ہے افتخار گوندل اس علکے سے ایم پی اے بنا ہے اگر وہ نہیں لڑتا الیکشن اور میرے اور پی ٹی آئی کا اور جم بیٹھ کے اگر کوئی کر لیتے ہیں بات تو ون وی الیکشن ہوگا انٹی مریم اچھا مریم نواز کی خلاف ون وی الیکشن اچھا مجھے بتائیں آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک بڑی مشہور پریس کانفرنس کی تھی آپ نے جناب کنڈی صاحب کے ساتھ یہیں ساتھ ہی پڑوس میں آپ نے کہا تھا کہ لڑائی جو ہے وہ تخت لاہور کیا اور اس میں ہم بے حصہ دار ہیں اور پیپلز پارٹی میدان میں آ رہی ہے پنجاب میں ریٹرن ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا بلاول جلسے کر رہے تھے خیبر پختون خواہ میں اچانک یہ گجرہ والا کا جلسہ ہوا ایک اچھا ایک بڑا یعنی کہ سائزبل جلسہ جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں میں نے نصر جعوید صاحب کا اس کے اوپر تبصرہ سنا انہوں نے کہا کہ گجرہ والا جو ہے وہ نون لیگ کا کلہ نہیں رہا آپ ظاہر ہے کہ صرف اپنے ہلکے کی سیاست نہیں کرتے آپ پارٹی کے ذمہ داریوں میں اور جگہوں پر بھی جاتے ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ آپ اس لڑائی میں شامل تخت لاہور کی اور پیپلز پارٹی کس طریقے سے پنجاب میں پلان کر رہی ہے پیپلز پارٹی لاہور میں بنی تھی پیپلز پارٹی سے پنجاب بڑے سائنٹیفک طریقے سے چین آ گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے اور پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنا پڑے گا اور بلاول کا اور ززاری صاحب کا فوکس اس وقت پنجاب ہے اور پنجاب میں مشکلات ہیں یقیناً کیونکہ بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں چھڑوایا گیا ان سے پارٹی سے اور ایک نئی جنریشن آ گئی اور جنریشن کے ساتھ ٹیلاک کرنا پڑے گا اس جنریشن کو بٹوئزم سمجھانا پڑے گا پیو پارٹی کا منشور سمجھانا پڑے گا پیو پارٹی کی ایمیئر سمجھانی پڑے گی تو وہ بلاول سمجھا رہا ہے ہماری ٹیم سمجھا رہی ہے پیو پارٹی کی ایک سوچ سمجھا رہی ہے اور اسی سوچ کی وجہ سے بلاول نے لاہور سے این اے وان ٹو سیون سیلیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے لیاری یہ کیوں چھوڑا نہیں مجھے نہیں پتا لیاری تو مضبوط حلقہ ہے پیو پارٹی کا تو شاید کسی کارکون کو جا بلاول کمبر شہداد کوٹ لڑکانا اور لاہور سے الیکشن لڑیں گے اب بلاول جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یا کے پی میں یا سندھ میں ہی اربن میں لیاری میں یا پھر لاہور میں آ سکتے تھے لاہور کیوں پیک کی ہے لہور اچھا فیصلہ ہے لاہور میں بلاول کو واپس بالکل آپ نے لاہور والوں کو پتا ہو کہ پیو پارٹی اون کرتے ہیں لیڈرشپ اون کرتے ہیں یہاں سے نصرس بوٹوں سے ابنے الیکشن لڑا ہے تو یہاں سے اس سے پہلے پیو پارٹی کا لاہور تو گاڑ ہوتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پیو پارٹی اگر پنجاب میں سیاست کرنی ہے تو اچھا فیصلہ ہے یا پنڈی سے یا لاہور سے الیکشن لڑنا بنتا تھا اگر بلاول جو ہیں وہ لاہور سے الیکشن ہار جاتے ہیں تو وہ تو پھر ڈیمیج کرے گا کوئی بس لڑا ہے الیکشن لوگ یار میری ایسا بھائی الیکشن ہارتے جیتے رہتے ہیں لوگ کوئی یہ بس لڑا نہیں ہے ہارنے سے کبھی کوئی ختم نہیں ہوتا نہ جیتنے سے کوئی کوئی دوبارہ جیتے تو شوق عزیز وزیراعظم رہا اس بول کا کدھر ہے آج پرویز علیہ وزیراعظم بنائے پانچ سال پھر کدھر ہے اس سے پہلے اور بڑی آپ مثالیں دے سکتے ہیں کے پی کے میں این پی کی حکومت رہی ہے وہ کمزور ہوگی پیو پارٹی وزیراعظم رہی ہے پھر کمزور بھی ہوئی پھر واپس بھی آئی تو یہ ڈون لیگ دوہزار وزیراعظم رہی پھر پندرہ سیٹوں پہ بھی آئی پھر پارٹی بھی سترہ سیٹوں پہ آئی وہاں سے نولی ٹوٹ بیجارٹی سے واپس کے دن آئی تو بلاول جو ہیں بلاول جو کرنا چاہتے ہیں اس میں ظاہرہ کے سوالات تو بہت ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ وزر خارجہ بن جائیں گے شباز شریف کی کابینہ میں اس کے بعد یعنی اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا آپ کی جماعت میں یہ آپ کی بات جانے اس میں دیکھیں دو راہے ہیں کچھ کا ہے کہ بننا چاہیی تھا کچھ کا ہے کہ نہیں بننا چاہیی تھا اب یہ تاریخ بتائے گی کہ میں خیال ہے بلاول ایک وزیراعظ خارجہ کے طور پر دنیا کو بھی اس نے اس کا تعرف ہوا ایک میسج دیا ہے کہ میں ابھی اس ملک کا ایک لیڈر ہوں اور دوسرا نوجوان وزیراعظ خارجہ اس کو کاروبار مملکت سمجھنے بھی موقع ملے اور ہمارے جو کنسرنز کورٹرز ہیں چلانے تھی ملک دیوالیا ہو جاتا بہت بڑی پرائز پے کی ہے اپنے نون لیگ کے ساتھ اتعاد کر کے یہ چھوٹی قیمت نہیں ہے بہت بڑی قیمت ہے آج لوگوں کا سوال ہے کہ آپ سونہ ماہ ان کے ساتھ رہیں حالیٰ کے ڈرائیون سیٹ پہ وہ تھے معاشی پالیسیاں انہوں نے اپنی امپلیمنٹ کی ہیں ساکھدار صاحب کے ذریعے پیرو پارٹی کی معاشی پالیسی تو بڑی واضح ہے اور اس کا نون لیگ سے بڑا مختلف نکتہ نظر ہے ہماری نکتہ نظر میں بسپ ہے چھوٹے سوشل پروگرام ہیں ہماری نظر میں ہسپٹلز جس طرح سندھ میں ہم نے بنایا ہے اس طرح ہیں پنجاب بلکہ اس طرح تو نہیں ہے کہ پرائیویٹ ہسپٹل ترقی کرتے جائیں پرائیویٹ سکول ترقی کرتے جائیں سرکار کے سکول بھی بیٹھ جائیں سرکار کے اسپطال بھی بیٹھ جائیں سرکار کی بزنسز بھی بیٹھ جائیں اور آپ صرف پرائیویٹ آئیز کر کے دوستوں کو نوازیں پیویو پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے یہ بڑا واضح فرق ہے پیویو پارٹی اور نون لیگ کی پالیسیوں میں اور یہی لوگ کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے نہیں تو لوگ جو ہیں ان کا اگر سینٹیمنٹ اس وقت جو بھی ہے پاویستان میں دیکھیں اگر اکٹھے نہ ہوتے پیویو پارٹی اور نون لیگ اومد نہ بناتے تو ملک تو دیوالیہ ہو جاتا عدم اعتماد کی یہاں تو فوراً الیکشن ہو جاتے اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے کورٹرز اس وقت الیکشن کی طرف نہیں جانے دے رہے تھے اس میں یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے کہ معاشی علاق بڑے خراب ہیں پہلے معاشیات چھیک کریں ملک کو دیوالیہ انہیں صرف ہیٹ اف کے اوپر تلوان اٹک رہی تھی اور بڑی چیزیں تھی نہیں لیکن جو پی ڈی ایم کی معاشی پالیسیاں تھیں جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے چلایا ہے اس ملک کو وہ بار بار جاتے تھے انٹرنیشنل ہی انہوں نے پیسے مانگنے کی کوشش کی آپ کو نتیجہ وجہ یہ تھی کہ آپ کو پیسہ اس وجہ سے نہیں ملتا تھا کہ وہ کہتے تھے آپ آئی ایم ایف کے ڈسپلن میں آئے آئی ایم ایف کہتا تھا آپ ان سے گارنٹی کریں پیسوں کی یہ پیسوں کی گارنٹی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ حکومت سٹیبل نہیں ہے کچھ نہیں پتا احتجاج ہو رہا ہے ایک کمپین چل رہی ہے یا آج گئے کہ کل گئے ہم ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں آج اگر آٹھ فروری کو الیکشن ہونے کے نتیجے میں اس طرح احتجاج چلے گا اور پولٹیکل انریسٹ قائم رہے گا سیاسی جماعتیں اس پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہی ہوں گی لاجلی فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوگا تو پھر وزیراعظم تو وہی کام کر رہا ہوگا جو شباہ شریف جس صورتحال سے نوچا ہے اس لیے ضروری ہے فری اینڈ فیر الیکشن کروانا ضروری ہے ملک میں اس سے کام لانا ضروری ہے ملک کی پولٹیکل فورسز کو اکٹھے ایک ٹیبل پہ بٹھانا اور معاشی پالیسیوں کو دور اثرات جو ہیں اس کے اوپر ایگری کرنا جو دور اثر پالیسی ہیں جو شارٹ ٹرم نہیں ہیں انرجی کی پالیسی ہو گئی آپ کی آئی ٹی کی پالیسی ہو گئی آپ کی ٹرانسپورٹیشن کی پالیسی ہے آپ کے وارٹر پالیسی ہے بہت ساری پالیسی ہے ایڈوکیشن پالیسی ہے آپ کے لیبر پالیسی ہے آپ کے ایسی پالیسی ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں پریٹیکل فورسز کو اتفاق کرنا پڑے گا کہ ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا ان کو کوئی چھیڑے گا نہیں اس میں کوئی اپنی پساند کی چیزیں نہیں ڈالے گا جو ریاست کے خلاف ہو جس میں ملکوں نے جنہوں نے ترقی کیا اور انہوں نے اپنی پالیسی کو ان کو تواتر ان کو کنسسنسی ہوئی یا کی کوئی بھی سین سین مائنڈ ہوگا نا وہ آپ کے اس بات سے اگری کرے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹائمنگ جس کو سجیسٹ کیا جاتا ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ یہ والا کام کریں گے ہم الیکشن کے بعد میں نے بھی خواجہ سعاد رفیق صاحب کا ایک ٹویڈ دیکھا جس میں وہ ایک نیشنل کنسنسس کی قومی اتفاق کے رائے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں الیکشن کے بعد اگر الیکشن اس محول میں اس لڑائی کی فضاء میں کروانے کے بعد آپ ایک گورنمنٹ فارم ہونے کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ اب ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیں قومی اتفاق کے رائے پیدا کر لیں یہ الیکشن سے پہلے کرنے کا دعام ہے یہ بات مجھے کرتا ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ الیکشن کیسے محول میں ہوتے ہیں الیکشن ڈے اب کیسا ہوتا ہے الیکشن رگڈ تو نہیں ہوتا الیکشن داندری زدہ تو نہیں ہوتا یہ ثابت کرے گا کہ اگلا سیناریو اس وقت تو دیکھیں پری پول رگنگ تو ہوئی ہے آپ اس کو آئیڈیل محول تو نہیں کہہ سکتے الیکشن کا پری پول رگنگ ہو گئی ہے پری پول رگنگ ہوئی ہے اور جو پہلے بھی ایٹی ایٹ میں بھی ہوئی جو نیٹی سیون میں بھی ہوئی جو دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہوئی اچھا اب مجھے فائنلی یہ بتا دیں آخری جو معاملہ جس میں میں نے آپ سے ڈسکرس کرنا تھا پاکستان کی سیاست میں الیکٹیبلز کہتے ہیں کہ بہت میٹر کرتے ہیں الیکٹیبلز جو ہیں وہ بس اپنے علاقے میں ایک بندہ ہے وہ نون میں کھڑا ہوگا تو بھی جیت جائے گا پیپلز پارٹے کا ٹکٹ ہے تو بھی جیت جائے گا پی ٹی آئے تو بھی جیت جائے گا آزاد کھڑا ہوگا تو بھی جیت جائے گا جو لاسٹ فور ٹو فائی ویئرز ہیں پانچ سال اس نے پاکستان میں الیکٹیبلز کو کہاں کھڑا کیا میں اس تحقہ میں پاکستان الیکٹیبلز کمزور ہوئے جو دیموکریسی چل رہی ہے جو چیزیں تواتر سے چل رہی ہیں جیسی بھی ہے لولی لنگڑی جمہوریت چل رہی ہے الیکٹیبلز کمزور ہوئے ہیں پلٹیکل جماعتیں مضبوط ہوئی ہیں اس لئے کہ ہمیں پاکستان پارٹی جو نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کی ٹرائے کر رہی تھی اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ جو وہ پنجاب میں سیٹ نمبر آف سیٹس پہ راضی نہیں ہوئے میاں صاحب یا پنجاب مانگا جا رہا ہے لیکن نون لیگ کے پاس تو میرے خیال میں ان کے پاس آر کے سیٹ پہ اپنے کے انڈیٹ موجود ہیں پتہ نہیں اب یہ ان کو پتہ ہے اس سے کام پارٹی تو بنائی اس لئے کہ میں سمسپ پیو پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لئے یہ بنی ہے تاکہ یہ لوگ پیو پارٹی میں نہ چلے جائیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں چلیں اب یہ تو اس بات سے نکل آئی نا اب زرداری صاحب جو ہیں وہ غالباً میہ کا مہینہ تھا میہ جون کا مہینہ تھا زرداری صاحب گئے تھے لاہور اب کی وہ پریس کانفرنس بھی تخت لاہور والی اسی مہینہ میں ہوئی تھی ہمیں پتہ چلا تھا یہ جون کا مہینہ کی بات دیکھ میں پرسل نہیں جانتا ہوں بہت سارے لوگ جو آپ لوگوں کے بینرز لگے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی وہ واپس پیو پارٹی میں آنا چاہتے تھے کئی لوگ پیو پارٹی سے گئے تھے وہ واپس آنا چاہتے تھے کئی لوگ نون لیگ یا دوسری پارٹی میں تھے کئی ایسے کینڈیٹس جو ویسے اب آزاد تھے اور اب تکڑے کا انڈیٹ اپنے علاقوں میں مان چکے ہیں وہ پیو پارٹی میں آنا چاہتے تھے ان مجیریٹس کو جو ہے نا وہ آئی پی پی کی طرف بیجا گیا اب کسی نے بیجا یہ مجھے نہیں پتا تو یہ پھر یہ کیسے ہم سمجھ لیں کہ یہ جو صرف راز بکٹی جو ہے یہ نگران وزیر داخلہ تھے یہ چھوڑنے کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر یہ ان کو بھی روکا جاتا ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا صرف راز بکٹی صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن صرف راز بکٹی صاحب نے الیکشن لینڈر کا فیصلہ کیا اور انہیں وزارت چھوڑی ہے اگر وہ خود نہیں یا کسی نے بیجا اس کا بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں مجھے ایسی کوئی سگنل نہیں ملا کیونکہ اگر ایسا کوئی ہوتا تو پنجاب میں بھی ہوتا صحیح ہے پنجاب میں تو لوگ کو نہیں آنے دیا گیا عمران خان کے بغیر اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہو جاتا ہے بلے کے بغیر الیکشن ہو جاتا ہے گب میں ڈاب بناتے ہیں جوڑ توڑ کر کے نمبر گیم کر کے وہ نون لیگ بناتی ہے ایک ڈیوائیڈیڈ منڈٹ والی ایک لولی لنگڑی بے ساکھیوں کے اوپر چلنے والی بہت سارے سیاسی اتحاد کر کے چلنے والی حکومت قائم ہو جاتی ہے کیا اس ملک کے لیے کوئی اچھی خبر ہے یہ لیکن الیکشن ہونے چاہیے میں سبتا ہوں کچھ آئیڈیل نہ بھی ہو تو بہتر ہوں پچھلے الیکشن سے مزید بہتر ہونے چاہیے بہتری کی طرف جانا چاہیے پچھلے الیکشن سے کیسے بہتر ہو رہے ہیں یہ تو نہیں ہو رہے یہ تو وقت ثابت کرے گا آٹھ فروری ثابت کرے گی یہ تو آپ آٹھ فروری کو اندازہ کر لگا سکتے ہیں کہ جب اگر لوگ کو نشان ملتے ہیں لوگ الیکشن لڑتے ہیں لوگ جو لوگوں نے ووٹ کاسٹ کی ہیں اس کے مطابق ریزار نکلتے ہیں تو پھر میں سب دو بہتری ہے ہر کرائیسز کے بعد دیکھے پرکیونٹی آتی ہے اور ہمیں اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے ہمیں اس ملک کو خوشحال کرنا ہے بچانا ہے لوجوانوں کے حوالے کرنا ہے یہ ملک دوہزار دو میں پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے پرویز انشرف کو پیٹری آٹ بنانی پڑی پیٹری آٹ بنی تو وہاں پر حکومت بنی دوہزار آٹھ کا تیرہ کا اٹھارہ کا الیکشن بھی ہم نے دیکھا دوہزار بائیس میں ہم نے دیکھا کہ جو بائی الیکشنز ہو رہے تھے اس میں بھی تحریک انصاف کے خلاف جتنا محول تھا اس کے باوجود وہ سیٹیں نکال گئے تو آٹھ فروری کو کیا لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ جائیں گے ووٹ ڈالیں گے تو ووٹ ڈالنے سے زیادہ ووٹ کاؤنٹ کرنے والا میٹر کرتا ہے یا پھر جو دھاندلی کا سکوپ ہوتا ہے وہ ایک لیمٹڈ ہوتا ہے اور ایک حد سے زیادہ نہیں ہو سکتے الیکشنز کے ریزارٹ سے دیکھیں میرے خیال میں لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے چاہیے اور انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا ریزارٹ اور ملک کے فائدے میں ہوگا اگر لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ گننے والوں بھی کچھ لیاز کریں گے اس ملک کا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آٹھ فروری کو کس طریقے سے ریائکٹ کرتے ہیں وہ آتے ہیں آ کر اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں ان کا ٹریک ریکارڈ وہ آج کہاں کھڑی ہیں وہ کل کہاں کھڑی تھی وہ آج جہاں کھڑی ہیں وہ وہاں کل باپس تو نہیں چلی جائیں گی یا جو کل کہیں اور کھڑی تھی اور آج یہاں آگئی ہیں یہ دوبارہ پلٹا تو نہیں مار جائیں گی ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہو اگر ایک سیٹ نمبر آف انڈیویجولز کہا یہ جا رہا ہے اس وقت ایسٹی میٹس ہی ہیں کہ اگر پچپن پرسنٹ سے زائد ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں جس قسم کے پلان چل رہے ہیں کہ نون لیگ کو انسٹال کر دیا جائے گا تو وہ کرنا کم از کم ممکن نظر نہیں آتا بھٹو اس کے لیے پچپن پرسنٹ سے زائد بارہ کروڑ پچاسی لاکھ میں سے ففٹی فائب پرسنٹ سے زائد لوگوں کو باہر نکل کر اپنا حق کے رائد ہی استعمال کرنا پڑے گا وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا اور اس وقت تک پاکستان کس کس پروسس سے گزرتا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اس پر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اب تک کے لیے اتنے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ